السلام علیکم حضرت میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیا زمع کی نماز پڑھنے کے لئے فضر کی قضا نماز پڑھنا ضروری ہے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کیا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے فضر کی نماز جو قضا ہو گئی ہے اس کا پڑھنا ضروری ہے یہ ہمارے ہم بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو جمعہ کی دن فضر کی نماز وہ نہیں پڑھتے ہیں تو ایسے لوگوں میں بارے میں کہا جاتا ہے کہ چونکہ انہوں نے آج فضر کی نماز نہیں پڑھی ہے اس لئے یہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے جمعہ کی نماز پڑھنا ہے تو ضروری ہے کہ اس دن آپ فضر کی نماز بھی پڑھیں تو اسی کو لے کر بھائی صاحب نے سوال کیا ہے تو سب سے پہلے تو یہ واضح ہو جائے کہ اگر کسی نے فضر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے جمعہ کی نمہ نہیں پڑھ سکتا ہو جمعہ کی نمہ پڑھ سکتا ہے اس کا فجر سے کوئی تعلق نہیں ہے پڑھا نہیں پڑھا وہ ایک الانگ مسئلہ ہے لیکن جمعہ کا وقت آیا وہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے اس کو اس طرح سے روکنا کہ فجر کی نمہ نہیں پڑھا ہے یہ شیطان کی مکاری ہوتی ہے یہ شیطانی چالیں ہوتی ہیں شیطان نے آج مسلمانوں کو بھیکا کے رکھا ہے وہ پانچ ہوت کی نمہ نہیں پڑھتے اب اس میں کچھ اللہ کے بندے ہیں جن کو کم سے کم یہ احساس ہے کہ جمعہ تو پڑھ لیں تو جمعہ کے دن احتمام کرتے اب شیطان چاہتا ہے کہ جمعہ بھی پڑھنا بند کر دیں اس لئے ان کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئیہ تمہیں فجر نہیں پڑھا اب جمعہ کس موسے پڑھو گے جمعہ مت پڑھو تو یہ شیطانی وسوسے ہیں ان کو ذہن سے نکال دینا چاہیے قرآن ودیس میں کہیں جمعہ کی صحت کے لئے یہ شرط نہیں بتائی گئی ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھا ہو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا فجر کی قضا اس سے اشارہ ہی ملتا ہے کہ فجر میں تو سو گیا بندہ اب وہ جمعہ پڑھنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی قضا پڑھے یعنی فجر جو چھوٹ گئی ہے سو رہا تھا ابھی پہلے دو رکعت فجر پڑھے اس کے بعد ہی وہ جمعہ پڑھے تو یہ بات درست نہیں ہے دیکھئے فجر چھوٹنے کی دو شکل ہوتی ہے ایک تو یہ کہ آدمی نے ارادہ کیا کہ فجر کی نماز پڑھنا ہے اور پانچھ اکت کا نماز ہی ہو اور وہ نہیں اٹھ سکا تو پڑھ لے گا بعد میں قضا کر لے گا لیکن ایک آدمی نے ارادہ ہی بنا دیا کہ ہم کو نہیں آنا ہے ہم کو نہیں پڑھنا ہے تو اس کو قضا نہیں کہتے ہیں اس کو ترک کہتے ہیں ترک یعنی اس نے نماز کو چھوڑ دیا ہے جو نماز کو ترک کرتا اس کے لئے حدیث میں وعید ہے اور الگ الفاظ ہیں اور جس سے نماز چھوڑ جاتی ہے قضا ہو جاتی ہے اس کے لئے حدیث میں الگ الفاظ ہیں تو نماز کے ترک کرنے میں اور نماز کے چھوڑ جانے میں قضا ہو جانے میں دونوں میں فرق کرنا چاہئے اگر نمازیں ترک کر دی گئی ہیں دیدہ دانستہ متعمیدن جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گئی ہے تو پھر اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے آپ توبہ کریں ہو سکتا گئی ہے سونے کی وجہ سے یا بھول گئے یا کہیں فس گئے کوئی بات ہو گئی تو اس کو آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں تو یہ جو فجر کے بارے میں آپ قضا کل استعمال کر رہے ہیں تو یہ قضا کا موقع ان کے لئے ہے جن کی عادت رہی ہو کہ فجر کی نمازوں پڑھتے رہیں اتفاق سے کبھی سو گئے کوئی بات ہو گئی تو بعد میں پڑھ لے گئے لیکن جس بندے نے اپنا یہ معامل بنا کے رکھا کہ ہم کو پڑھنا ہی نہیں ہے ہم کو اٹھنا ہی نہیں ہے وہ پہلے ہی سے یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم کو پڑھنا ہی نہیں ہے اور اسی ذہنیت کے ساتھ اس نے نماز چھوڑ دیئے تو وہ قضا نہیں کر سکتا کیونکہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے تاریخی صلات نماز کی قضا کرے گا اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے ہاں جس سے نماز قضا ہو گئی ہے فوت ہو گئی اس کے بارے میں دلیل ملتی ہے کہ وہ نماز کو بعد میں پڑھے گا لیکن جو تاریخ ہے وہ اس نے کفر کیا ہے اس کے لئے وعید ہے وہ توبہ کرے اور وہ اس کو ریکوور نہیں کر سکتا ایک موقع تھا اس کو اس نے گمہ دیا جان بوچ کے گمہ دیا اب دوبارہ اس کو موقع نہیں دیا جائے گا اس کا لاس ہو چکا ہے نقصان ہو چکا ہے اس نقصان کی بھرپائی اس کے لئے نہیں ہے نقصان کی بھرپائی اس کے لئے جو معذور تھا جو مجبور تھا جو کسی مشکل میں فسا ہوا تھا یہ دو چیزوں کا فرق سامنے رہنا چاہئے بہرحال اصل چیز جو آپ نے پوچھی ہے جمعہ کی نماز کے لئے تو جمعہ کی نماز کے لئے ضروری نہیں ہے کہ فسر کی نماز پڑھیں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ سب کو سٹیفیکٹ دی جارہی ہے کہ آپ سری جمعہ پڑھو باقی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جمعہ بھی ضروری ہے اور پانچ وقت کی نماز بھی ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے اس پر سارے مذہب کا اتفاق ہے اسلامی فرقوں میں بہت سارے اختلافات ہوئے ہیں لیکن اب تک اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا ہے کہ نماز میں بھی کوئی گنجائش ہے پانچ وقت کی نماز فرض ہے اس پر اجمع ہے پوری امت کا اتفاق ہے اس لئے اس میں کسی کو کوتا ہی نہیں کرنی چاہئے امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں